اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آپ حضرات کو سلام کرتا ہوں اور آپ کے زی نیوز کے مادہم سے پورے ہندوستان کو آداب سلام کرتا ہوں اصل میں ہماری پولٹیکل پارٹیاں دیشاہین بھی ہو گئی ہیں اور دشاہین بھی ہو گئی ہیں وہ ہندوستان میں ٹیلنٹ کا رسپیکٹ اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کہ خود ان کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہوتی ہے اور جب وہ چن کر آتے ہیں تو وہ ٹیلنٹ کو نہیں سمجھتے ہیں وہ جھگڑے فساد کو سمجھتے ہیں یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے اور شاید ہم لوگ اس کو جھیل رہے ہیں میں آشا کرتا ہوں کہ آپ ہم سب مل کر نئے ہندوستان اور نئے سماج مل کر شاید اس بیماری کو کچھ دور کر سکے محبت کے ذریعے سے بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ کھانا کھاتے ہیں وہ جی ڈی پی کے بات کرتے ہیں اور جو لوگ پتھر کھاتے نفرتیں پھیلاتے ہیں وہ شاید اس سے ہٹ کر باتیں کرتے ہیں میں اپنے دیش کے یوہ ورک کو بہت بہت پیار محبت سے سلام کرتا ہوں مجھے گروہ ہے کہ ہم جن راہوں پر چل رہے ہیں اور جس طرح کے سوالات اب کھڑے کر رہے ہیں شاید کچھ دنوں کے بعد ایسی بیکار کی چیزیں دم توڑ جائیں گی اور ہم ضرور آگے کے بارے میں سوچیں گے جہاں ایک ایسی واتاورن اور اکموسفیر ہوگی جہاں ایک ایسا ماحول ہوگا کہ جس ماحول میں ہم نفرت کی زبان نہیں بلکہ محبت کے ایسے گلی ملیں گے کہ ہر دن ہندوستان کا عید کا دین ہوگا پرب کا دین ہوگا اور وہ لوگ پنٹر کے مہا پرب کے دیگس کے طور پر آئیں گے رحمانی صاحب کی باتیں شاندار ہیں ہماری درشک بھی ان سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں آپ لوگ سوالوں کا سلسلہ شروع کریں دیکھیں بہت چھوٹا آدمی ہوں چھوٹے ہی سوال کیجئے گا بڑا سوال نہیں کیجئے گا میں بہت معمولی آدمی ہوں جی رحمانی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندو اور مسلم کی بات یہ پارٹیاں نہیں کرے گی اور آگے چکری لیکن ہمارے دیش میں دو ہوئی پارٹیاں ہیں جو نیشترل بی جے پی اور کانگریس اب تو پہلے کانگریس خود کو سیکرلی زرم مان دیتی اب تو وہ بھی ہندو پر آگئی ہیں تو ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ لوگ تنتر بچا رہے گا آپ جو بات کر رہے ہیں دیکھئے اس دیش کا ہندو بھائی ہمارا بہت مہان ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ کبھی پہلے گیا ہے نہ آج جائے گا کانگریس پارٹی کیا کرتی ہے کانگریس بتائے گی ہم اور آپ تو جنتا ہیں اس دیش کے بھبشے ہیں اور آپ رہی بات کہ کوئی ہندو کی بات کرے مسلمان کی بات کرے یہ ظاہر سی بات ہے کمیونٹی کے فائدے کی بات نہیں ہوتی ہے بلکہ نقصان پہنچانے کی بات ہوتی ہے ہم ان کو ایجنڈا دے یہ ہمیں ایجنڈا نہ دے ہم اتنے مجبورہ پہج ہوگے کہ وہ ہمارے پاس ایجنڈا رکھتے اور ہمیں وہی بولنا پڑتا ہے میں کہتا ہوں آپ آئیے ہم دونوں بھائی ہاتھ ملاتے ہیں اور جو ہم بولیں گے وہ ان کو کہنا پڑے گا آپ کو ایسا نہیں لگتا اگر میڈیا ہندو ہیت کی بات چھوڑ کر مسلم ہیت کی بات چھوڑ کر سواسے روزگار اور سچھا کی بات کرے تو کہیں نہ کہیں سارے دیس سواسی دیس ہیت کی بات کے بارے میں جرور سوچیں گے آپ کو ایسا نہیں لگتا میری بہن میں آپ کے شکریہ در کرتا ہوں آپ نے کتنا پیارا سوال کیا ہے کاش اہی سوال ہم نے اپنی ماں کی گوت سے شکھا ہے میری بہن نے بہت خوبصورت سوال کیے ہیں مجھے بہت اچھا لگا ہے اس سوال سے کہ ہمارے بھائی بہنوں کی سوچ کتنی اچھی ہو رہی ہے آپ یقین مانئے جو مسلمان ہیں اس کو نماز کی کوئی تکلیف نہیں ہے جو ہندو بھائی اس کو پوجہ کی کوئی تکلیف نہیں ہے تکلیف تیسرے کو ہو رہی ہے کہ وہ نماز یہاں کیوں پڑھ رہا ہے وہ پوجہ وہاں کیوں پڑھ رہا ہے تو میں تیسرے سے کہوں گا کہ ہمارے آنگن میں تمہارا کیا کام ہے تمہیں جو جنتر ذمہ داری درے آپ وہ پورا کیجئے ہم مسلمان کیسے رہیں گے یہ ہمیں اچھی طرح آتا ہے ماشاءاللہ دیش کے ہندو بھائی ہندو کیسے رہیں گے وہ آپ کو بتانی کی ضرورت نہیں وہ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور ہم دونوں بھائی کیسے رہیں گے یہ آپ کو بتانی کی ضرورت نہیں ہے رحمانی صاحب میں زینیوز کا سمویدھان بول رہا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں کہ آرکشن کے مدے پر آپ کے کیا بیچار ہیں میرے بھائی راجنیتک پارٹیوں سے بلکل امید مت رکھئے گا کہ یہ جاتی کے بھیتبہ اور دھرم کی مارکٹنگ بند کر دیں گے بلکل بھروسہ مت رکھئے ان پر ہم اور آپ اگر مضبوط ہو جائیں تو یہ اپنی آواز بدل دیں گے یہ سر وہی بجاتے ہیں جو ہم پسند کرتے ہیں سر میرا کوششن آپ سے یہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارا بھارت مہان ہے اور ہماری بھین نتا میں ہی ایکتا ہے پر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری جو پارٹیز ہیں ہمیں ڈیوائیڈ کرنے میں لگی رہتی ہیں ہر وقت بھارت کے مہان ہونے پر کس پاگل کو شک ہوگا مگر کیا کیجے گا گلاب کے پودے کی نیچے کچھ کاٹے بھی ہوا کرتے ہیں وہی ہمارے دیش میں ہو رہا ہے سر میرا کوششن آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی بیکتی ہندو ہٹ کی بات کرتا ہے تو اسے مسلم ویرودی کیوں سمجھا جاتا ہے اصل میں جب آدمی کشما کالا لگا جنہیں جانڈیس ہو جائے کرتی ہیں ان کو دنیا کی ہر چیز پیلی پیلی نظر آیا کرتی ہیں میرا سوال نہیں ہے ایک تھوڑا سا اپینین ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی سمجھدائے سے بلانگ کہتے ہوں ہندو ہوں مسلم ہوں سکھو یا حیسائی ہوں ہمارے ہاتھ کاٹو گے تو خون ہی نکلے گا کسی کے الگ جات ہے یا کوئی الگ دھرم ہے کہ میرا خون ان کا شہد ان کی چینی تو نہیں نکلتی تو میرا کہنا ہے بس دھرم کو مت باٹو جات کو مت باٹو ایک اپنی اپنی ایک سوچھا سے اس طریق سے اپنا دیش بناو کہ ہم بھی رہ سکیں آپ بھی رہ سکیں دیکھئے میرے بھائی آپ نے بہت اچھے دل کے جذبات رکھے ہیں میں سب سے پہلے تو آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں سب سے پہلے اب میں آپ کی اجازت سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دھرم تو بٹے ہوئے ہیں بٹے ہوئے رہیں گے ذاتیں بٹی ہوئی ہیں بٹی ہوئی رہیں گی یہ اپنی جگہ پہ رہیں میں اپنی سرحت پہ رہوں آپ اپنی سرحت پہ رہیں ہم ایک دوسرے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ رہ کر محبت کی فضا قائم کر سکتے ہیں گلدستہ ایک پھول سے نہیں ہزاروں پھولوں سے بنگتا ہے ہندوستان ہزاروں جات اور مذہب کا دھرم کا گلشن بن کر ایک بہترین گلشن بن سکتا ہے اور دنیا کو ہم بتا سکتے ہیں کہ ہماری زبانیں الگ ہیں ہمارے مذہب الگ ہیں مگر ہم انسان ہونے کی حیث سے بھائی سے زیادہ رشتہ محبت کر رکھتے ہیں براف اوباما جی نے کل ڈلی میں ایک سٹیٹمنٹ دی انڈیا شوڈ چیریش نچر ایس لارج مسلم پاپولیشن that thinks of itself that thinks of itself as انڈین اور انہوں نے بعد میں اس میں ایڈ کیا کہ انڈیا کی پولیٹیکل پارٹیز کو ہندویزم سے اوپر اٹھنا پڑے گا کیا یہ انفورچنیٹ نہیں ہے کہ انہیں ایتا ہمیں یہ تو واقعی ہندوستان پہ یہ ہی تو گرب کی بات ہے ہمارے لئے کہ دنیا میں سب سے اعدہ مسلمان ہندوستان میں آفٹر انڈونیشیا لیکن باہر سے براف اوباما کو آکر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ لوگ بٹے نہ رہے یہ پولیٹیکل پارٹیز ان تب سے اوپر اٹھیں میں اس بات کو اگر آپ کی اجازت ہو جائے تو میں تھوڑا اجازت کروں ہمارے ہندوستان کی سب سے بڑی شان ہی ہے کہ یہاں دنیا کی سب سے بڑی آبادی سیکنڈ لارجسٹ مسلمان یہاں رہتے ہیں ماشاءاللہ اور ہندو بھائی صاحب کی کیا پرابلم ہے امریکہ میں مجھے نہیں پتا اس پرابلم کا حل وہ امریکہ میں نہیں ڈھونڈ پاتے ہیں تو ہندوستانیوں کیا کے مشورہ دیتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں نے امریکہ کو امریکہ بنایا ہے ہمارے وہ امریکہ میں جا کر کہیں کہ جو ہندوستان سے آئی ٹی سیکٹر کے نوجوان آئے ہوئے ہیں وہ امریکہ کو سنبھالے ہوئے وہ ان کی عزت کر لیں ہم اپنے دیش میں بہت عزت کے ساتھ ہے الحمدلہ یمانی صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے ٹرپل تلاک پہ آپ کا کیا کہنا ہے بہت بہنکر سوال ہے میں اس پر کچھ نہیں بولوں گا ساری دنیا بول رہی ہے میں چپ رہنا چاہتا ہوں نہیں آپ کو کہنا پڑے گا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اتنا سمیہ کیوں لگا ٹرپل تلاک جیسے جو ایک بہت ہی ڈسکرمنیٹری تھا ویمن کو کتنا ڈس ایم پاور کرتا تھا اس کو اتنا وقت کیوں لگا اتنی سرکاریں بدلی اصل میں میری بہن بہت سارے فیصلے چاہے دھرب کے میدان میں ہو یا سیاست کے میدان میں ہمت کرتے کرتے کئی سال گزر جاتے ہیں بات تراصل یہ ہے مسئلہ ٹرپل تلاک کا اتنا بہنکر نہیں جتنا بن چکا ہے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک اچھا ماحول بنے گا اور ہمیں پورا بھروسہ ہے لہٰذا یہ معاملہ چونکہ عدالت میں ہے میں اس پر کوئی ایسے کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں جس سے مجھے بعد میں شرمندگی ہو اور آپ بھی ناراض ہو جائیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے دیہمانی صاحب ایک سوال ہو رہا ہے لاس میں چھوٹا سا دو لائن کا کہ آپ دارال قضا کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس دیش کے عدالتوں کو سپورٹ کرتے ہیں دیش کی عدالت نے اگر دارال قضا کو مانا ہے تو ہم اس کا سپورٹ کرتے ہیں اگر بھارت کے سمویدھان میں اس کا حق ہے تو ہم اس کا سپورٹ کرتے ہیں جیسے ناغالینڈ کے کمیلٹی اور ناغالینڈ کے پنچائت کو سمویدھان میں دارال قضاوں کا کوئی وجود نہیں ہے میری بہن میری پیاری بہن یہ بحث زہد زائد سی بات ہے کہ بہت لمبا ہے ہمارے ہاں دو سو پرسنالہ ہے میری بہن ہاں یا نامے جواب دے دیجے آپ دارال قضاوں کی existence کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں میری ایک گزارش ہے کہ میرے جواب پہ کم اپنا کنٹرول نہ رکھیں اتنی آزادی تو مجھے ہونی چاہیے کہ میں کچھ بول سکو جی بیش میرا یہ آخری سوال ہے آپ سے کہ جب ہمارے دیش میں بھاجپا سرکار مسلمانوں کی بات کرتی ہے چاہے وہ ٹرپل تھلاک ہو تو وہ سیکلر ہو جاتی ہے لیکن اگر کانگریس مسلمانوں کی بات کرتی ہے تو وہ مسلمانوں کی ووڈ بھائی کی بات کر رہی ہے اس میں کیسے ڈیفرنشیٹ کریں اس کا جواب میں ہی دے دیتی میں مجھے سر سے مجھے آپ سے نہیں جیئے مام آپ کو بچاردارہ توکتی ہو اصل میں مسلمان بچارہ گرم مسالہ ہے جسے کھانا پکاتے وقت لایا جاتا ہے اور کھاتے وقت نکال کر باہر اگر دیا جاتا ہے صحیح بات ہم تو پولٹیکل پارٹیوں کے بھوکت بھوگی ہے ہم سے کسی پارٹی کے بارے بھی کچھ نہ کہلوائیے ہم تو دونوں پارٹی کی بیچ میں بیٹھ کر دیکھے پیس رہے ہیں میرا سوال آپ سے کرشمہ جی